بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازار اقبال چدر میں ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حوالے سے نئی نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں دلچسپی رکھتے تو اس میڈیو کے ساتھ رہے یہ تو مزز ناظرین جو سب سے زیادہ میرے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے وٹس اپ نمبر پہ یہ کال کر کے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ چھوٹے گار پچیس تیس لاکھ کے گھر چاہیے کونسے علاقے میں ملتے ہیں ساری ڈیٹیل میں آج آپ کو دینے والا ہوں اس علاقے کا ویزٹ کروانے والا ہوں جیسے علاقے میں آپ کو بیس بجلی والے گھر اڈائی مرلے کے تین مرلے کے گھر مل جاتے ہیں پچیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ پینٹیس لاکھ یعنی کہ چھوٹی اماؤنٹ والے اور چھوٹے گھر یہاں میں موجود ہیں اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کیا اس کی اپ ڈیٹ ہے ساری مکمل اپ ڈیٹ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گی آپ سے گزارے کہ ویڈیو مکمل آپ دیکھا کریں ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے تو ساری معلومات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر مزید بھی کوئی سوال جواب ہو تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے یا کمیٹس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بہنچاتا رہا ہوں گا سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں ملت چوک سے اگر ملت روڈ کی طرف جائے تو سٹاپ آتا ہے ٹی وی پوسٹر سٹاپ ساندل کالج بھی وہاں پر موجود میں شروع میں ہے جو آپ کو دکھائی تھی بلڈنگ وہ ساندل کالج ملت روڈ فیصل آباد پہ جو واقعہ ہے اس کی بیک سیڈ پہ یہ آبادی ساری بنتی ہے وہاں پہ کافی سارے محلے ہیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں ان کے نام زفر کلونی ہے بلال ٹاؤن ہے جلانی پارک ہے بلال نگر ہے جوہر کلونی ہے یاسٹ ٹاؤن ہے اسی طرح عثمان بلاک ہے یہ ساتھ ساتھ نا اس کے سارے بلاک محلے وغیرہ ٹیپ کے بنتے ہیں وہاں پہ یہ گھر موجود ہیں ڈائیں مر لے کے یا تین مر لے کے زیادہ تر ان کے اموتیاں سائز ہوتا ہے ریجسٹری والی جگہ ہوتی ہے انتقال والی پرابٹی ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں سائٹ پر مکمل ریش علاقے ہیں گیس بجلی جہاں پہ موجود ہے وارٹر سپلائی وغیرہ کسی علاقوں میں یعنی کہ مٹھا پانی پہنچ چکا ہے کسی علاقے میں ابھی نہیں پہنچا سڑکے کچھ علاقوں کی بن چکی ہیں کچھ علاقوں کی بننے والی ہیں یہی بس کمی یہ کوئی شہر سے بھی زیادہ دور نہیں ہے ملت چوک سے یہ تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلہ بنتے ہیں اگر کچھاری بزار سے اس کا فاصلہ ملوم کیا جا تو تقریباً آٹھ کلومیٹر سمتھنگ کو اس کا فاصلہ بنتا ہے تو یہاں پہ کافی عبادی ہے جو چھوٹے گھر لینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ریشی لاکھا ہے شوق وغیرہ بنی ہوئی ہے بلکل زیادہ در عبادی یہاں پہ بہت عبادی لوگوں کی ہے جو یہاں پہ ریائش پہ زیر ہے اڈائی مرلے کی زیادہ در چھوٹی کٹیں گی یہ اڈائی مرلے کی یہاں پہ ہوتی ہے گیس مجھنی یہاں پہ موجود ہے لوگ کراہوں پہ بچارے دکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ کوشش کر کے یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ایک سکول بھی بن چکا ہے یہاں پہ پہلے گچھڑ کھانا ہوا کرتا تھا تو یہ بلڈنگ وغیرہ تو اس کی تیار ہو چکی ہے لیکن جلدی اس کے افتتہ ہو جائے گا یعنی کہ ٹیچنگ کا عملہ وغیرہ وہ آنے والا ہے وہ امید ہے کہ جلدی یہاں پہ آ جائے گا یہ روڈ جس پہ میں اب جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملت چوہ کی طرف سے ایک جو اور کلونی کے ساتھ ساتھ یہ روڈ آتا ہے سیم نالے کے ساتھ ساتھ یہ روڈ اب بند چکا ہے یہ آگے گمتا پھیرتا پھر ملت ٹاؤن فریدی چوہ کی طرف نکل جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ آبادی جو ہے وہ بلال ٹاؤن کی لیف سائٹ پہ آبادی جو ہے وہ جلانی پارہ کا ہے یہاں پہ زیادہ دار چھوٹی کٹنگی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اٹھائی مرلے کی کٹنگی یہاں پہ آئے گیس بھی لی یہاں پہ موجود ہے لوگ جو کم انکم والے ہوتے ہیں وہ زیادہ دار اس علاقے میں اپنا گھر لے لیتے ہیں اپنا گھر بے شاکر چھوٹا بھی ہو لیکن اپنا گھر اپنی جنتی ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں باقی سب چیزوں کی بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ پراپٹی کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں یہاں پہ اگر جگہ کے ریٹ کی بات کی جائے تو کم سے کم پانچ لاکھ رپاہ فی مرلہ زیادہ سے زیادہ چھین ساڑھے چھین لاکھ رپاہ سات لاکھ رپاہ فی مرلہ کے ساتھ سے بھی پلاٹ سیل ہو جاتے ہیں لوکیشن وائز اس کے ریٹ ہوتے ہیں جو اچھی لوکیشن پہ ہوتے ہیں روڈ کے قریب ہوتے ہیں کھلی روڈ پہ پلاٹ ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے ریٹ زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں جو تھوڑے سے روڈ بغیرہ کم ہوتے ہیں یا مطلب زیادہ کارنر نہیں ہوتا ہے اس طرح کی لوکیشن پہ تھوڑے سے ریٹ کم ہو جاتا ہے یہ آپ جیس جگہ پہ میں آپ جیسے کروا رہا ہوں اس علاقے کا نام گلال ٹاؤن ہے یہ بھی فیصل آباد ملت روڈ پہ واقع ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آبادیاں جیتنے پہ ملے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے یہ آپ کے سامنے یہ کتنی ریشیں ہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں اگر اڈائیمرلے کے گھر آپ تیس لاکھ ٹاغ یہاں پہ خریدتے ہیں تو اس کا رینٹ دس بارہ ہزار دس بارہ ہزار پہ اگر گیس بجلی کمیٹر لگا ہو تو آرام سے اس کا مل جاتا ہے تو یہاں پہ انویسمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہیں میرے پاس جو سب سے زیادہ رابطہ کیا جاتا ہے چھوٹے گھروں کا پچیسٹیس لاکھ پہنتیس لاکھ گھروں کا رابطہ کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دی جائے اور اس علاقے کا ویزٹ بھی کروا دی جائے آپ گھر بیٹھے بیٹھائے اس علاقے کی ویڈیو بغیرہ دیکھ سکتے ہیں علاقے کا ویزٹ کر سکتے ہیں بڑی محنت کر کے یہ آپ کے لئے ویڈیو تیار کی جاتی ہیں تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو مکمل دیکھا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکانے وغیرہ ہاتھ جگہ پہ بنی ہوئی ہیں ساری چیزیں یہاں پہ اویلی بھال ہوتی ہیں لیکن بھئی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ہے مل لٹ ہے یہ بھی آپ سوچیں گے کہ آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے آپ بڑتی منگائی کے ساتھ ساتھ پچیس تیس لاکھ جو اچھے ایریہ ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ ریٹ ہائی ہو چکے ہیں جو ساتھ ستر ایریہ ہیں وہاں پہ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ دس سے اوپر اوپر ریٹ چل رہا ہے تو مناسب ریٹ ہے یہاں پہ آپ ضرور انویسمنٹ کریں اگر آپ کے پاس پچیس تیس لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو یہاں پہ ضرور چھوٹا موقع گر لے لینا چاہیے بے شک آپ اس میں نہ رہیں کتنے دوست انویسٹر یا کتنے کسٹمر ہیں وہ یہاں پہ گر لے لیتے ہیں اس کا دس بار ہزار رینٹ پہ لیتے ہیں اور ساتھ ستر ایریہ میں آپ خود وہاں پہ رینٹ پہ رہنا شروع کر لیتے ہیں اٹھارہ بیس ہزار روپیہ وہاں پہ رینٹ دیتے ہیں کچھ اپنا رینٹ اپنے مکان کا وصول کر لیتے ہیں دس بار ہزار اور اپنے گیز سے کچھ آٹھ دس ہزار شامل کر کے ان کو اپنے مکان کا رینٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پولیس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حوالے سے نئی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اب جس جگہ میں پہنچ چکا ہوں اس کا نام کرن بلاک ہے یہ تھوڑا سا صاف سترہ ایریہ ہے یہ بلالٹون کی بیک سیٹ پہ واقع ہے یہاں پہ اڈائی مرلہ تین مرلہ کی زیادہ تر کٹنگ ہے تھوڑی سے یہ رول وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو یہ الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ جب رول یہ صاف سترہ بند ہیں تو یہ بھی صاف سترہ علاقہ بند جائے گا اس جگہ پہ ریڈ تقریباً چھین لاکھ پلس فیر مرلہ کے ساتھ سے ریڈ چل رہا ہے یہاں پہ بجلی موجود ہے علال گیس نہیں ہے باقی پچھلے علاقہ جو آپ دیکھے ہیں وہاں پہ گیس اور بجلی دونوں موجود ہیں یہ تھوڑا سا ایریہ صاف سترہ ہے یہاں پہ کافی آبادی ہو چکی ہے یہ امین کالیہ صاحب اس کے دیویلکر ہیں جو ایک کمرشل مارکیٹ جنہوں نے سبزمنڈی وغیرہ ملد روڈ پہ کارٹی ایڈگلپ کی ہے ان کا یہ پہلا پروجیکٹ تھا اس جگہ پہاں ویزٹ کر سکتے ہیں اگر سیز کے بات کی جائے تو اڈائی مرلے کے سیز جہاں پہ پندرہ فٹ فرانٹ ہوتا ہے پینتالیس فٹ اس کے لیندھ ہوتی ہے دو سو ستر سکیئر فٹ کا مرلہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے فرد وغیرہ نکلتی ہے ریجسٹری انتقال بکیٹکی کے ساتھ اس کا ہوتا ہے جو ہر کلونی ہے وہاں پہ فیل وغیرہ ہے باقی علاقے جو ہیں وہ سارے ریجسٹری والے علاقے ہیں اگر تین مرلے کے سیز کی بات کی جائے تو اس کا اٹھارہ فٹ فرانٹ ہوتا ہے اور پینتالیس فٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے میری چینل پر اور بھی کافی ساری ویڈیو آپ کو کافی ساری معلومات مل سکتی ہے اڈائی مرلے کے گار جو ہوتا ہے سنگل سٹوری وہ گار ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہی بنایا جاتا ہے ایک بیٹروم بنا دیا ٹی وی لاؤن بنا دیا یا اور ڈرینگ روم چھوٹا سا بنا دیا باقی بائیٹ وغیرہ کا گراج بنتا ہے تو اس کی ویڈیو میں ذرا تھوڑی سے کام بناتا ہوں ایک دو منٹ کی ویڈیو بنتی ہے تو اس کی ایک دو منٹ کی ویڈیو بنا کے کیا چینل پہ اپلوڈ کریں کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہمیں اڈائی مرلے کے چھوٹے گار پچیس تیس لاکھ روپے گار چاہیے تو میں نے اس پہ آج سوچا کہ اس ویڈیو مکمل بنا کے اپلوڈ کی کر دی جائے تاکہ علاقے کا آپ وزٹ کر سکیں اگر آپ موقع پہ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے آجائیں آپ کو موقع پہ کافی سارے یہاں پہ گھر سیل ہونے والے ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی ویڈیو تو ہم نے نہیں بنائی ہوئی اگر آپ ویڈیو کہیں گے تو ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے لیکن آپ وزٹ کر لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ